بسم اللہ الرحمن الرحیم نیبرہوڈ کو ڈسکس کر رہے تھے ہم اس کا ایک تھیورم پڑھا تھا بچھلی ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم دو تھیورم پڑھیں گے بہت ہی ایزی تھیورم ہے کہ اگر ہمارے پاس دو جو ہیں وہ نیبرہوڈز ہیں کسی پوائنٹ ایکس کے اے بھی نیبرہوڈ ہے ایکس کا بی بھی نیبرہوڈ ہے اگر ان دونوں کا میں انٹرسیکشن لیتا ہوں دونوں کا اگر ان دونوں کا میں انٹرسیکشن لیتا ہوں تو وہ بھی ایکس کا نیبرہوڈ بن جاتا ہے اگر ان دونوں کا میں یونین لیتا ہوں تو وہ یونین جو ہے وہ بھی نیبرہوڈ بن جاتا ہے ایکس کا تو یہ اس ویڈیو میں ہم پروو کریں گے سب سے پہلے انٹرسیکشن آف ٹو نیبرہوڈ زافر پوائنٹ is also its neighborhood in a topological space میں آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں پھر اس کو لکھوں گا اگر A نیبرہوڈ ہے کسی پوائنٹ ایکس کا تو اے کے لیے کم از کم ایک ایسا اوپن سیٹ یو اگزسٹ کرے گا جس میں ایکس پایا جائے گا اور یو جو واپس اے میں پایا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اے نیبرہود ہے تو یہ اس ڈیفنیشن کو سیٹسفائی کرے گا سیمیلارلی بی ایک نیبرہود لے لیتے ہیں کیونکہ ادھر لکھا ہوا ایک بی نیبرہود لے لیتے ہیں بی کے لیے بھی کم از کم ایک ایسا اوپن سیٹ وی ایگزسٹ کرے گا جس میں ایکس بلانگ کرے گا اور یہ اوپن سیٹ بی میں سب سیٹ ہوگا تو اگر گھر سے دیکھیں یہ دونوں کیا لکھی ہوئی ہیں نیبرہود کی دیفنیشنز لکھی ہوئی ہیں اب اگر میں یو اور وی کا انٹرسیکشن کرتا ہوں یو اور وی کا میں انٹرسیکشن کرتا ہوں تو ایکس تو پھر بھی اس میں بھی پایا جائے گا کیونکہ ایکس بوت میں پایا جاتا ہے ایکس جو ہے یو میں بھی پایا جاتا ہے ایکس وی میں بھی پایا جاتا ہے اگر میں دونوں چیزوں کا یو کا اور وی کا انٹرسیکشن لیتا ہوں تو ایکس تو پھر اس میں بھی پایا جائے گا اس کا مطلب ہے اگر یو جو ہے اگر یو جو ہے اے میں سب سیٹ ہے وی جو ہے وہ بی میں سب سیٹ ہے U اور V کا میں انٹرسیکشن لیتا ہوں وہ بھی سب سیٹ ہوگا A انٹرسیکشن B میں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ تو رول ہے کہ اگر ایک سیٹ دوسرے کا سب سیٹ ہے اور دوسرا سیٹ تیسرے کا سب سیٹ ہے تو یہ جو دو سیٹ ہیں ان کا انٹرسیکشن لیں گے تو اگلے جو دو سیٹ ہیں ان کے انٹرسیکشن میں وہ سب سیٹ ہوں گے تو اس کو اگزیمپل سے سمجھتے ہیں فار اگزیمپل ہمارے پاس ایک سیٹ ہے چلیں U کہا لیتے ہیں U is equal to 1, 2, 3 ہے ٹھیک ہے اور یہ کس کا سب سیٹ ہے A کا سب سیٹ ہے A اس کے برابر ہے 1, 2, 3, 4 اور 5 ٹھیک ہے اور ایک V سیٹ لے لیتے ہیں V کیا ہے 5 چلیں 2, 5, 6 ٹھیک ہے اب V سیٹ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے 1, 2, 5 اور 6 یہاں سے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ U جو ہے وہ سب سیٹ ہے A کا بالکل ٹھیک ہے U سارے کے سارا A میں پایا جاتا ہے V جو ہے وہ سب سیٹ ہے B کا V سارے کے سارا 2, 5, 6 2, 5, 6 میں موجود ہے اب میں ان دونوں کا انٹرسیکشن لیتا ہوں U اور V کا U اور انٹرسیکشن V کرتا ہوں تو اس میں جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے صرف 2 کامن ہے صرف 2 کامن ہے اور ان دونوں کا انٹرسیکشن لیتا ہوں A انٹرسیکشن B ان میں کیا چیز کامن ہے 1 بھی کامن ہے 2 بھی کامن ہے اور 5 بھی کامن ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ کیا V انٹرسیکشن انٹرسیکشن B میں پایا جاتا ہے بالکل پایا جاتا ہے U انٹرسیکشن U انٹرسیکشن V سب سیٹ ہے A انٹرسیکشن B کا ٹھیک ہے تو ہم اس چیز کو اس طرح لکھ سکتے ہیں اس طرح تو یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے کیونکہ دو اوپن سیٹ کا انٹرسیکشن بھی اوپن سیٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اے انٹرسیکشن بھی کے لیے ایک اوپن سیٹ ایسا اگزسٹ کر گیا ہے کہ جس میں ایکس پایا جاتا ہے اور وہ فردر اس میں پایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ پھر نیبر ہوت کی ڈیفنیشن ہی لکھی ہوئی ہے ادھر کہ اے انٹرسیکشن بھی ایسا سیٹ ہے جس کے لیے ایک اوپن سیٹ اگزسٹ کرتا ہے یہ اوپن سیٹ کیوں ہیں کیونکہ دو اوپن سیٹ کا انٹرسیکشن اوپن سیٹ ہوتا ہے تو ایسا اوپن سیٹ اگزیسٹ کرتا ہے کہ جس کے اندر ایکس پایا جاتا ہے اور یہ فردر جو ہے یہ اس میں پایا جاتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے یہ بھی کیا ہوا پھر نیبرہوڈ ہو گیا تو اس کو ہم پراپر ورڈنگ میں لکھیں گے let a and b be the two neighborhoods of x دو نیبرہوڈ ہیں تو دونوں کے لئے الادہ الادہ u اور v ایسے اوپن سیٹ اگزیسٹ کریں گے جو اس نیبرہوڈ کی دیفنیشن کو سیٹسفائی کریں گے تو u اور v کا انٹرسیکشن کریں گے تو یہ سب سیٹ ہوگا a انٹرسیکشن b کا تو x زیاری بات ہے اس میں پایا جائے گا تو یہ نیبرہوڈ کی دیفنیشن ہے تو ہم لکھیں گے u انٹرسیکشن v جو ہے کیونکہ یہ اوپن سیٹ کا انٹرسیکشن لکھا ہوا ہے لہٰذا یہ hood بھی اوپن سیٹ ہوگا اگر یہ اوپن سیٹ ہوگا تو یہ ایسا سیٹ ہے جس کے لئے کم از کم ایک اوپن سیٹ ایسا exist کر گیا ہے جس میں x پایا جاتا ہے اور یہ یہ hood کیا ہے اس کا سب سیٹ ہوگا اس کا مطلب ہے a انٹرسیکشن b کیا ہے نیبرہوڈ ہے x کا تو یہاں سے ہمیں کیا بتا چلا کہ دو نیبرہوڈ کا جب انٹرسیکشن کریں تو وہ بھی hood کیا ہوتا ہے نیبرہوڈ ہوتا ہے اسی point کا similarly union of two neighborhoods of a point is also a neighborhood interpolagical space union لیں گے تو اب وہ بھی بالکل اسی طرح آپ نے لکھنا ہے کہ a اور b دو نیبرہوڈ ہیں ان کا union لیں یعنی ان کا a union b کریں دونوں نیبرہوڈ کا تو وہ بھی نیبرہوڈ بن جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ you union v کریں تو یہ بھی اوپن سیٹ ہے کیونکہ یہ اوپن سیٹ ہے تو a union b کے لئے ایک ایسا اوپن سیٹ exist کر گیا ہے جس میں x پایا جاتا ہے اور یہ سارے کا سارا اس میں پایا جاتا ہے لہٰذا یہ کیا ہے نیبرہوڈ بان جاتا ہے کیونکہ یہ نیبرہوڈ کی definition کو satisfy کر رہا ہے تو آج ہم نے اس ویڈیو میں یہ سیکھا کہ دو نیبرہوڈ کا union کریں یا intersection کریں تو result میں بھی ایک نیبرہوڈ ہی آتا ہے